دنیا کی توجہ کا مرکز جو اس وقت بنا ہے وہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہر کوئی جب اپنا موبائل پھولتا ہے تو ہر کسی کی موبائل سکرین پر یہ دکھ رہا ہے کہ ایک جنگ چل رہا ہے جو دو ملکوں کے دھرمیان ہیں وہ ملک کون ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا فلسطین اور اسرائیل دو ملکوں کے مہابین اس وقت لگاتار جنگ چل رہا ہے جہاں ہزار قیمتیں جانے ضائع ہو چکی ہیں اب اس موضوع پر بات کرنا کیوں ضروری بنا ہم بھی اپنی رائے رکھیں گے کیونکہ لگاتار ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار سرکیوں میں یہ اس وقت دنیا بر میں دنیا بر میں اسرائیل اور فلسطین کا جنگ سرکیوں میں بنا ہوا ہے ہر طرف سے اس وقت یہی گونج ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چل رہا ہے اور جس جنگ کے دوران معصوم لوگوں کی جانے ضائع ہو رہی ہے معصوم لوگوں کا قتل ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ساتھ کی رائی دے رہے ہیں اس جنگ کے بارے میں لوگوں کی کیا رائی ہے اس جنگ کے بارے میں ہر ویڈیو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہر ویڈیو کا ہم کمنٹ بکس کھولتے ہیں اس کمنٹ بکس میں دیکھ رہے ہیں ہم کی کیا رائی لوگ دے رہے ہیں کیا لوگ سوچ رہے ہیں اور پورے دنیا بھر کے ساتھ ساتھ پورے بھارت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے طرح طرح کے جو بیان آ رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر کسی کا ویو پوائنٹ اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں لگتار سات اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملہ ہوا بمباری ہوئی اور لگتار اس کے بعد جو ہے یہ جنگ جاری ہیں اور اس وقت تک جو میں آپ کو جانکاری اس وقت کی لیٹسٹ جو اپ ڈیٹ ہے اس وقت تک دونوں اطراف سے تقریباً تین ہزار سے زائد لوگوں کی جانے جا چکی ہیں دس ہزار کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں اور ہستالوں میں اس وقت زیر علاج ہے لیکن کچھ لوگوں کو وہ طبی سہلیات بھی نہیں پہنچ رہے ہیں دس ہزار کے قریب دس ہزار بہت لوگ ہوتے ہیں یہ بولنے میں بہت کم لگ رہا ہے لیکن جب دیکھا جائے دس ہزار لوگوں کی جو بھیڑ ہوتی ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی ہیں اور تین ہزار لوگ جہاں موت کا شکار ہو گئے تین ہزار لوگوں کی تعداد میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہیں تین ہزار بولنے میں چھوٹا سا الفاظ لگ رہا ہے لیکن تین ہزار لوگوں کی لاشیں جب آپ اٹھتے ہوئے دیکھیں گے تین ہزار لوگوں کی موت جب دیکھیں گے آپ تو مجھے لگتا ہے برسو جو ہیں سکون کی نیند سو نہیں پائیں گے اس طرح کے حالات اس وقت فلسطین گزہ پٹی اور اسرائیل کے درمیان جاری ہیں لیکن اس دوران جو لوگوں کی تاثرات ہیں اس پہ ہمیں ضروری بنا کی ہم بھی اپنا ویوپنڈ بتائیں گے آخر جو لوگ اپنے گروہ میں بیٹھ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں جو لوگ اپنے گروہ میں بیٹھ کے تے کر رہے ہیں کون گلت ہیں اور کون صحیح ہیں گلت اور صحیح حیصلہ کرنا ایک الگ بات ہے لیکن آپ سب سے پہلی بات سب سے اول بات یہ ہے کہ گلت کون ہے صحیح کون ہے لیکن انسانی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے انسانی جانوں کا نقصان ہوتا ہے معصوم بچے مر رہے ہیں بچے بچوں کے سر سے والدین کا سایاہ اٹھ رہا ہے عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں بہت مشکلات میں لوگ ہیں بہت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس وقت ان لوگوں پر جہاں پر اس وقت جنگ چل رہا ہے جہاں جنرات سائرن بج رہا ہے جہاں جنرات دماؤکو سے دعا اٹھ رہا ہے آپ تصویروں میں ڈک سکتے ہیں لیکن اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اسرائیل اور فلسطین کی ہسٹری اتنا لمبا نہیں جائیں گے کیونکہ کی ہسٹری اگر لمبی کی جائے تو بہت زیادہ ہے اس پہ بہت طویل وقت لگ سکتا ہے آپ لوگ خود جان سکتے ہیں لیکن آپ یہ سمجھے کہ آپ کے رقبے پر آپ کوئی ملقبے اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو قطن برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو لوگ گر میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ کون صحیح ہیں اور کون غلط ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ شاید ایک واہ متحدہ کو کرنا ہے اور انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ صحیح اور غلط کون ہے لیکن جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے جہاں تک ہسٹری میں دیکھا جا سکتا ہے تو انیس سو اٹھالیس سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی ملخشی نہیں تھا اسرائیل نام کا کوئی ملخشی وجود میں ہی نہیں تھا یہ سارا جو رقبہ ہیں جو ہسٹری بتا رہی ہیں کہ سارا رقبہ فلسطین کا ہے اور فلسطین کا پورا ایریا ہے جہاں میں ایک ملخ کا جنم ہوتا ہے وہ انیس سو اٹھالیس میں ہوتا ہے انیس سو اٹھالیس سے پہلے کوئی ملخ نہیں تھا اور یہ کون لوگ اس کن لوگوں کا جنم ہوتا ہے اسرائیل کی فلسطین کی زمین پر اور کن لوگوں کے وہاں آنے سے ایک ملخ کا وجود قائم ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا انیس سو اٹھالیس سے پہلے یہاں کوئی فلسطین اسرائیل نام کا کوئی ساری اسرائیل نام کا کوئی ملخ نہیں تھا اس سے قبل یہ ساری زمین میں آپ کو تصویر میں دکھاؤں گا کہ اس سے پہلے کی تصویر اس سے پہلے کا جو میپ فلسطین کا ہے وہ یہ ہے اور یہ جو آپ اس میپ میں دیکھ رہے ہیں سر سے پہلے فلسطین کا یہ رکبادہ جو میپ جو تصویرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں لیکن آہستہ آہستہ واہر سے لوگ آتے گئے یہ جو لوگ وہاں پہ موقیم ہوئے یہ کون لوگ ہے یہ ایک سماج جو ہیں جو جیوس سماج ہیں جیوس سماج کے لوگ ہیں اس سے طویل مدد پہلے اس سماج کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی تھی بہت ظلم ہوتا تھا دنیا ور میں اور یہ لوگ ظلم کے ستائے ہوئے تھے آخر ان لوگوں نے یہ تیہ کیا ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہمارے سماج سے ایک الگ ملک ہونا چاہے تاکہ ہمیں ظلم و تشدد سے بچے ہمارا ایک الگ ملک ایک الگ جگہ ہونی چاہیے تو آہستہ آہستہ ان لوگوں نے ایک تحریک شروع کی جو تحریک اٹھارہ سو ستر میں شروع ہوئی اٹھارہ سو ستر میں جیوس سماج کے تحریک شروع ہوئی آہستہ اس کے بعد ایک اور تحریک شروع ہوئی ان لوگوں نے یہ تحریک شروع کی کہ ان کے لیے ایک الگ مقام ہونا چاہے اور یہ ایک الگ اپنا ملک بنائے تاکہ ان لوگوں سے ظلم نہ ہونے آہستہ آہستہ ستر سے اپنے تحریک ان لوگوں نے شروع کی اور لاسٹ میں ان لوگوں نے تے کیا کہ ان کے لیے پر سکون جگہ کا ہے پر امن جگہ کا ہے جو انہوں نے فلسطین میں تے کی اور فلسطین قائد پورا رغبہ تھا یہ اس دور میں خالی تھا اور ان لوگوں نے آہستہ آہستہ وہاں جا جا کر بیٹے اور آخر میں مغربی ملکوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو حمایت کی اور اس فلسطین کے ایریا میں یہ بیٹے اور مغربی ملکوں کی حمایت سے ان لوگوں نے وہاں پہ ایک ملک قائم کیا اور 1948 میں یہ ملک قائم ہوا اور اسے نام دیا گیا اسرائیل اور اسرائیل ملک قائم ہونے کے بعد جب وہاں پہ ایک ملک قائم ہوا تو اس کے بعد یہ لڑائی چھڑ گئی فلسطین اور اسرائیل کے درمائن کیوں کہ پورا رغبہ فلسطین کا تھا وہاں ایک اور ملک قائم ہو گیا اور جب یہ ملک قائم ہوا لگاتار اس وقت ستر سال کے قریب ہو رہے ہیں فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہو رہا تھا ظلم و تشدد ہو رہا تھا لیکن آج تک دنیا بر میں کسی نے یہ آواز نہیں اٹھائی کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ جو رقبہ ہے یہ جو ایریا ہے یہ فلسطین کا ہے اور فلسطین پر ایک قبضہ کیا گیا ہے آخر آتے آتے اس برس تینے گزشتہ رینوں کی ساتھ اکتوبر کو جب فلسطین کے ایک آجازی تحریک کی تنظیم حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو دنیا بر میں چکو پکار اٹھ گئی کہ فلسطین پر اسرائیل پر حملہ ہوا اسرائیل پر حملہ بولا گایا قطن ظلم ہے اب اس بات کو ہر کوئی مانتا ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ دونوں اطراف سے جو انسان جانوں کا ضیا ہوا انسان کو مارا گیا وہ قطن وہ کسی بھی سماج کا ہو وہ کسی بھی طرح کا ہو لیکن انسان ہے اس پہ اگر زیادتی ہوئی قتل ہوا تو وہ ظلم ہے لیکن یہ دیکھنا یہ جو لوگ گروں میں بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ اسرائیل غلط نہیں ہے صرف فلسطین کی جو تنظیم آجازی تحریک کی تنظیمیں یہ غلط ہیں لیکن آپ لوگوں کا یہ فیصلہ گر میں بیٹھ کر کرنا یہ فیصلے غلط ہیں یہ بات ضرور آپ کی مناسب ہے بجا ہے کہ انسانی جانے جہاں ضیا ہوتی ہیں وہ بہت بڑا ظلم ہے وہ بہت بڑا غلط ہیں لیکن غلط کون ہے یہ فیصلہ آپ لوگوں کا کرنا بہتر نہیں ہے اس سے قبل کہ آپ لوگوں کا پتہ ہے جب بہارت پہ انگریجو نے قبضہ کیا تھا تو اسی طرح سے یہی ظلم بہارت پہ بھی ہمارے ملک پہ بھی یہی ظلم ہو رہا تھا ہمارے ملک کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی ظلم ہو رہا تھا یہاں کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا زیادتیاں ہو رہی کیونکہ باہر سے آئے ہوئے لوگ کسی دوسرے ملک سے آئے ہوئے لوگ یہاں ہمارے ملک پہ قبضہ کیا تھا اور قبضہ کر کے یہاں پہ حکومت کر رہے تھے یہاں منمانی حکومتیں کر رہے جو مرضی آتی تھی وہ جو ہے قوانین یہاں کے لوگوں پہ تھوپ دیتے تھے تو آخر جب یہاں آزادی کی تحریک شروع ہوئی تو اسی طرح کا ظلم و تشدد تب یہاں بھی ہو رہا تھا اسی طرح سے یہاں بھی لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا یہاں پہ بھی بے گناہ لوگ مارے جا رہے تھے لیکن آخر اسی طرح سے بھارت بھی آزاد ہوا ان ظالموں سے جو بہر سے آکے یہاں ہمارے ملک پہ راج کر رہے تھے یہاں ہمارے ملک پہ حکومت کر رہے تھے اور یہاں کی عوام پہ ظلم و تشدد کر رہے تھے اسی طرح ان لوگوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے جو فلسطین کے لوگ ہیں لیکن اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی برداشت نہیں ہوتا ہے ان لوگوں پر ظلم ہو رہا ہونکہ زمین پر قبضہ ہوا ہے ستر سال سے ان لوگوں پر ظلم ستر سال سے ہم بچے موت کا شکار ہو رہے ہیں عورتیں بیرواہ ہو رہی ہیں بچوں کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ رہا ہے بے گناہ لوگ معصوم لوگوں کا قتل ہو رہا ہے لیکن اس پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی آج تک اور آج جب دونوں اطراف سے جنگ شروع ہوا اس وقت پرے دنیا میں کیوں کو پکار اٹھی اس وقت جو لوگ آج تک سوئے ہوئے تھے اس وقت وہ لوگ نین سے بیدار ہو کے آج اسرائیل کے حمایتی بن رہے ہیں لیکن لوگوں کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ ہسٹری کیا ہے تاریخ کیا ہے اور اس سے پہلے پلسطین اور اسرائیل کی تاریخ کیا ہے اس چیز پر ان لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو اس وقت نین سے بیدار ہو کے اس جنگ کے بارے میں فیسرہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں اپنی رائے رکھ رہے ہیں موسیقی موسیقی